شہر دیکھئے میں نے آپ کو کہا یہ میری کانشونسی ہے کہ گھر ہی ہے آج فارملی جعوید مصطفی صاحب کے علاقے کچھ میری کانشونسی میں ایڈب ہوئے انہوں نے فارملی مجھے آج اس کی ذمہواری دے دی اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جو آج یہاں سننے آئے میرے ساتھی پرانے کانشونسی جو باقی تھی وہ بھی آئے تھے اور جعوید صاحب کے جو ایریاز ایڈب ہوئے وہ لوگ بھی آئے تھے اسی لئے یہ آج فنکشن کی گئی تھی ہم نے اپنی بات بتائی جو ایجنڈا ہے جو عوامی رابطہ ہے کہ ہماری ایک مہم ہے اس میں آج ہم یہاں پر بھی تھے بدائیے اللہ کا فضل ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سچ اور جوٹ کی جنگ ہے اللہ کی مہربانی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سچ کے ساتھ ساتھ دے رہے ہیں اور جوٹ کا تو ویسے ہی خاتمہ ہونا ہے انشاءاللہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جوٹ کا خاتمہ دنیا سے ہو جائے گا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور لوگوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں وہ سچ کا ساتھ دے رہے ہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی آپ کا راستہ ہے وہ کیجروال جیسے پاور بجلی یا پانی پر اکام کر رہے ہیں دیکھیں اللہ کے فضل سے ہمارا راستہ اللہ نے متعین کیا ہے نہ ہم کسی کیجروال کے راستے پہ چلتے ہیں نہ اور کسی کے راستے پہ چلتے ہیں ہمارا ایک بازابتہ راستہ اللہ نے متعین کیا ہم اسی راستے پہ چلتے ہیں الیکشن ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے اور الیکشن لوگوں نے لڑنا ہوتا ہے اور ہم مجھے لگتا ہے ہمارے لوگ تیار ہیں انجینر رشید سیاسی لیڈر ہیں ان کو جیل میں بند رکھا گیا ہے ہم کہتے ہیں ان کو فوراں سے فوراں رہا کرنا چاہے مجھے معلوم نہیں ہے سیاسی لیڈروں کو اس سے کیوں تکلیف ہوتی ہے ہم تو خدا کے لیے یہ بات کرتے ہیں ہم کسی پارٹی کے لیے نہیں ہمیں انجینر رشید کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے تو ان کے بوڑے ماں باپ کا یہ رہتا ہے کہ ان کے بوڑے ماں باپ ویٹ کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے لیے یہ بات کرتے ہیں دیکھئے دیکھئے یاسین صاحب اس ریاست کے باشندے ہیں آئیڈالوجی کے لیے ہو سکتا ہے ان کی آئیڈالوجی مختلف ہے لیکن بالکل وہ باشندے ہیں یہاں کے اور ان کو بھی وہی حقوق ہے اس آئین ہند کے تحت جو باقی کسی بھی شہری کو یہاں اگر ان کے جائز مطالبات ہیں پورے ہونے چاہے کیوں نہیں ہونے چاہے موسیقی